بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے دانتوں کی صفائی اور موں سے بدبوکان جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی اور خوبصورت مسکرہت انسان کی شخصیت کی اقاس ہوتی ہے اچھی اور خوبصورت مسکرہت کے لئے اچھے چمکدار اور خوبصورت دانت ہی آپ کی مسکرہت کو خوبصورت بنا سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے دانتوں کو کیسے خوبصورت رکھ سکتے ہیں کاؤن سمیاری ٹوٹھ پیسٹ یا ریمیڈیز استعمال کر کے آپ اپنے دانتوں کی حفاظت اچھی طرح کر سکتے ہیں مزید اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں مزید معلومات کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں دانت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک انتہائی اہم اور خوبصورت نعمت ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں احتیاطی تدبیر کے بارے میں دن میں دو دفعہ لازمی اپنے دانتوں کی صفائی کریں اور سب سے پہتر ٹائم کھانے کے فوراں بعد صحیح اور اچھی طرح صفائی کے لئے چھوٹے سائز کا برش استعمال کریں کیونکہ وہ موں کے اندر تمام دانتوں تک بہ آسانی پہنچ سکتا ہے وہ ٹوٹ پیسٹ جس میں فلورائیڈ شاملوں استعمال کریں فلورائیڈ جو ایک قسم کی معدنیات ہے کہ استعمال سے دانت کافی مضبوط اور طاقتور رہتے ہیں دن میں ایک دفعہ ضرور فلس کریں فلس یعنی ایک بارک دھارگاہ لے کر دانتوں میں موجود گیپ کے اندر کی اچھی طرح صفائی کریں اس سے نہ صرف دانتوں کی اچھی طرح صفائی ہو جائے گی بلکہ موں سے آنے والی بدبو بھی کافی حد تک ختم ہو جائے گی کیونکہ موں سے بدبو آنے کی سب سے بڑی وجہ موں کے اندر رہ جانے والے خوراک کے وہ ذراعت ہیں جو بعد میں بیکٹیریا بن جاتے ہیں اور انسان کے موں سے بدبو کا باعث بنتے ہیں ڈینٹس کے پاس بائیکہ اجری سے جائیں اور اپنے دانتوں کو معاینہ کروائیں کیونکہ ڈینٹس آپ کو چک کرنے کے بعد یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے دانتوں اور مسوروں کی کیا حالت ہے اور کہیں بھی اگر کوئی خرابی ہے تو وہ آپ کو علاج کا مشورہ دے سکتا ہے ڈینٹس کے پاس جانے سے نہ صرف آپ اپنے دانتوں کی موجودہ صورتحال سے اگاہ ہوں گے بلکہ ان میں موجود کسی بیماری کا بھی آپ کو علم ہوگا جس کا کہ اچھی طرح علاج کروایا جا سکتا ہے اور دانتوں کی حالت اور ان کی حفاظت کا بندبست کیا جا سکتا ہے سگرٹ نوشی نہ صرف انسان کے باقی عذاق و نقصان پہنچاتی ہے بلکہ قوت مدافیت کو بھی کمزور کر دیتی اور اس کمزوری کے باعث دانتوں کے ساتھ ساتھ مسورے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں دانت پیلے اور زبان کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے موں میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی سگرٹ نوشی کرنے والے کے موں سے بدبو کا باعث بنتے ہیں اگر آپ سگرٹ نوشی تر کر دیتے ہیں تو آپ کافی حد تک موں کی بدبو سے چھٹکار اپا سکتے ہیں موتھ واش کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ موں میں موجود بیکٹیریا کا صفیہ کیا جا سکے کیونکہ موتھ واش کے اندر پلوڑھاکسڈین اور بیکٹیریا کو ختم کرنے والی عدویات شامل ہوتی ہیں جس سے موں میں موجود بیکٹیریا کا کلاکمہ ہو جاتا ہے اور آپ کی سانس انتہائی خوشکوار اور بدبو سے پاک خوشبودار بن سکتی ہے مٹھاس والے مشروعات اور اشیاء خردنوش کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ شگر انسان کے باقی نظام کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ کے دانتوں کے لئے بھی انتہائی مزر ہے شگر وٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے دانتوں کو انتہائی کمزور کر دیتی ہے جس سے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں پوشش کریں کہ وہ خوراک استعمال کریں جس میں کم سے کم شگر کا استعمال ہو امید کرتا ہوں آج کا انفو لاغ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید معلومات کے لئے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی معلوماتی انفو لاغ کے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں